اسلام علیکم اگر آپ لوکیشن کی بات کریں تو یہ ایم بلوک سینٹر سکوئر کے ساتھ آتا ہے ایک طرف سیکٹر آر ہے ایک طرف سیکٹر آئی ہے اب میں آپ کو اس کی ڈیویلیمنٹ آن گراؤنڈ جو ڈراؤنڈ کے ساتھ ہے وہ بھی آپ سے شیئر کرتا ہوں ویوز این بلوک کی آپ یہ دو کنال کی آن گراؤنڈ ڈیویلیمنٹ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اگست کا ویڈیو ہے اس میں ویوز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ این بلوک آنگ ریڈی ہے روڈ کے دوسری طرف آپ کو ایف سیکٹر ایم میں گھر بنے نظر آ رہے ہیں این بلوک کے دو کنال میں انہوں نے پوزیشن اوارڈ کر دیا ہوا ہے سو فار ابھی تک کوئی گھر نہیں بنا لیکن یہ یہاں پر آپ گھر بنانا چاہیں تو آپ کو ڈی ایچ ایل آو کرتا ہے کہ ہم کل شروع کریں ویورز این بلوک بہت اچھی آپشن ہے دو کنال کی اس میں ایک سے لے کر تقریبا ٹو نائنٹی تک کے نمبرنگ ہے دو کنال کی آپ دوسری طرف یہ دیکھ سکتے ہیں سینٹر سکوئر ہے اور یہ بڑی پرائم لوکیشن کے پلارٹس ہیں یہ اب مینگو ان کلی والا ایریا ہے جو اس میں ابھی ڈی ایچ ایل آو بھی آپ پر کٹنگ نہیں تھی یہ ڈی ایچ ایل کے پاس ہی سارا رکبہ ہے ایک طرف سے سیکٹر آر اور ایم کے آپ کو گھر نظر آ رہے ہیں باقی یہ مین بلوڑ ہے تین سفو روڈ سینٹر سکیر کی طرف تو یہ اس کو آپ مش نہ کیجئے میں آپ کو ایک کنال کی جو آپشنز ہیں اس میں دکھا دیتا ہوں آپ یہ نمبرنگ دیکھ رہے ہیں یہ نمبرنگ فور ہنڈر سے آنوارڈ تقریبا نائن ہنڈر کی نمبرنگ تک کے یہ پلارٹ ہے یہ جہاں پر آپ کبھی ڈیویلیمنٹ نظر نہیں آرہی وہ سیکٹر او ہے جہاں سے ہی روڈ نکلے گا تین سفو روڈ ایم پیس کی طرف این بلوک بڑا لوکیشن ویڈ بہت پرائم لوکیشن پر ہے یہ اور یہاں پر پرائیسیز اگر آپ سیکٹر ایم سیکٹر آر اور سیکٹر آئی سے کمپیر کریں تو بہت مناسب کیمت پر ابھی بھی مل جاتا ہے لوگ ابھی تھوڑا سا اس میں گھبراتے ہیں کہ جی وہ بھی درمیان میں جو آپ کو یہ ریزرڈ ایریا ہے یا مینگوں کلیو ہے اس میں کیا ہوگا یہاں پر کوئی گاؤں نہیں ہے تو اس میں آپ بیجی جگو کے لے سکتے ہیں اب آپ دیکھیں نا یہ ساری کٹنگ ہے اب یہ بھی اور جو آپ کو ایک کنال کی کٹنگ نظر آرہی ہے یہ ساری ای وان تھاؤن سے لے کر تقریبا تیرہ سو کی نمبرنگ تک کے پلاٹ ہیں اب اس کے دوسری طرف آپ کو رائٹ سائیڈ پر اور بلوک کے گھر نظر آرہے ہیں اور روڑ کی دوسری سامنے طرف دو کنال کی طرف کٹنگ چلی جاتی ہے یہ ان بلوک کی لور پورشن میں آتی ہے لیف سائیڈ پر آپ دیو اور آپ کو یہ ابھی اوپن لینڈ آرہا ہے یہ سارا مینگون کلی والا رضب ڈیریا ہے انشاءاللہ یہاں پر ابھی آپ کو گھاری بنے ملیں گے یہ بڑی ایک اچھا بلوک ہے میں آپ سے ان بلوک تھوڑا سا ڈسکس کر لیتا ہوں اس میں میوز دو کنال میں ان کا چوہتہ نمبر اویلیبل ہے یہ نیربائی نمبر ہے اور ان بلوک میں اگر ایک کنال کے ڈسکس کروں تو میرے پاس چار سو ٹھٹر این ہے این کا سات سو نیس ہے جو کارنر کا پلوٹ ہے این کا ایٹ زیرو سیون نمبر ہے اور این کا بارہ سو اکتر نمبر ہے یہ ویوز این کا بارہ سو کتر مین بولیورڈ کا کارنر ہے یہ ویوز میرے پاس کنفرم پلوٹس اویلیبل ہیں جس میں آپ کو اگر آپ اس میں ٹرسٹیڈ نو تو مناسب لیٹس پر آپ اس کو میں چیز یہ لے کے دے سکتا ہوں ابھی موجودہ مارکٹ میں پرائسز تھوڑی سی نیچے آئی ہوئی ہیں جس کا آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں باقی این کے اپر جیسے میں نے دو کنال پر آپ سے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کا بجٹ الاؤ کرتا ہے تو آپ بے جی جگو کہ اس کو بائی کریں یہ بڑی ایکسٹر آرنی چیز ہے آپ کو آئندہ دو سے تین سالوں میں یہاں پر بڑے ہیلدی گین ملیں گے اور آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو اینڈ بلوک ایک کنال میں پوزیشن کی بات کر لیں تو پوزیشن ایک انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ہی جہاں پر ایک کنال میں بھی وارڈ ہو جائے گا اور آپ کو مینوال اگر سال ایک دو کنال کے گھر بنے ملے ملیں گے اور نیکسٹ ہیر اینڈ بلوک میں آئی سیکٹر آئی کے ساتھ اس میں بھی پوزیشن مل جائے گا ابھی یہاں پر ڈوائرمنٹ چارجی کی کچھ تقریباً چھے کستہ جا چکی ہیں اور چھے رمین نہیں جائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی پلاس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ڈبل زیرو ڈبل نائن سکس سیون میرا موبائل نمبر ہے نیچ سکرین پر بھی مل جائے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور چینل کو سپرائز ضرور کی جائے گا